تو جیسا کہ میں نے اپنی کچھ پچھلی ویگرز میں کہا تھا کہ ہمیں اس سال سٹون کولز کی واسکن کا ریسل منیا کے اندر ایک میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اب سٹوری لائن کچھ اسی طرح ہی جا رہی ہے کیونکہ کیونکہ کیون نوانس نے لازٹ مگن ایک رو کا اپیسوڈ میں جو سٹون کولز کو انبائک کیا تھا اپنے کیو شو جو کہ وہ ریسل منیا کے اندر کریں گے اس چیز کو سٹون کولز کی واسکن نے ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ یہ صرف ایک نارمل سا کنفرگیشن ہوگا جہاں سٹون کو ایک سکنر لگا دیں یا پھر ایک پراپر میچ ہوگا اور اگر یہ ایک پراپر میچ ہوگا تو ہمیں آنے والے اس مگن ایک رو کا اپیسوڈ کے اوپر جو کہ ہمیں کل دیکھنے کو ملے گا اس اپیسوڈ کے اوپر ہمیں سٹون کولز کی واسکن کا ریکرن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اسی مگن ایک رو کا اپیسوڈ کے اوپر ہمیں سیتھ رولنس کے رسل منیا کے اپوننٹ کے بارے میں پتا چل سکتا ہے اور یہ جو رومرز آ رہے ہیں تو یہ اپوننٹ کوئی اور نہیں بلکہ ہو سکتے ہیں کوڑی روڈز جن کا ابھی ریسنکلی اے ای گویو سے کانک ریک ختم ہوا ہے اور رومرز یہ آ رہے ہیں کہ وہ اس سال رسل منیا کے پلانز میں انوال تھے اور گویو گویو جو ہے وہ ان کو سیتھ رولنس کے خلاف ایک میچ رسل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہے اور کیا کوڑی روڈز نے ابھی تک گویو گویو کے ساتھ کوئی اوفیشل ڈیل سائن کی ہے کہ نہیں کیونکہ اس چیز کو بہت زیادہ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے کہ کوڑی روڈز گویو گویو کے اندر جائیں گے یا پھر واپس ہی گویو کے ساتھ سائن کرلیں گے ابھی تک شاید کوئی دوسرا رسلر ہوتا تو یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہو سکتی تھی لیکن ابھی تک یہ چیز اتنی کنفرم نہیں ہے لیکن جو ابھی تک کے رومس ہیں ان کے مطابق کوڑی روڈز جو تھے وہ گویو گویو کے پلانز میں شامل تھے رسلمنیا تھا کی ایٹھ کے لیے اور کوڑی روڈز کا جو میچ تھا رسلمنیا کے اندر اس سال کی وہ تھا اگے سیتھ رولنس کے خلاف جو کہ گویو گوی پلان کر رہی تھی اور اگر تو یہ پلانز ابھی تک اسی طرح ہیں اور ان پلانز میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوئے ہیں تو ہمیں اس مرگ نائٹ راوڈز کے اپیسوڈ کے اوپر کوڑی روڈز کا ریکرن دیکھنے کو مل سکتا ہے باراللوز تو یہ تھی ایک کوئک سی اپگیک اسی طرح کی رسلنگ کی مزید اپگیک میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا جڑے رہے گا اس چینل کے ساتھ ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنے گلیوگر میں تب تک کے لئے گوڈ بار